ایک لڑکی تھی بہت ہی خوبصورت جتنی وہ سندر تھی اتنی ہی اماندار نہ کسی سے چھوٹ بولنا نہ فاضل کی باتیں کرنا بس اپنے کام سے کام اسی کلاس میں ایک لڑکا تھا وہ مانی ہی من اس سے پیار کرتا تھا لڑکا اکثر اس کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا بدلے میں جب لڑکی مسکرا کر اسے تھینگیو کہتی تھی تو لڑکے کی خوشی کی سیمہ نہیں رہتی تھی ایک بار کی بات ہے دونوں لوگ ساتھ ساتھ گھر جا رہے تھے تب ہی زوردار بارش ہونے لگی دونوں نے ایک پیڑ کے نیچے شرن دی پیڑ بہت چھوٹا تھا پونچن چن کر اسے نیچے آ رہی تھی ایسے میں بارش سے بچنے کے لیے دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے لڑکی کو اتنے قریب پا کر لڑکا اپنے جذباتوں پر کابو نہ کر سکا اس نے لڑکی کو پروپوس کر دیا لڑکی بھی من ہی منچھاتی تھی اسے پیار پروان چڑھنے لگا ایک بار کی بات ہے لڑکی اسے پیڑ کے نیچے لڑکے کا انتظار کر رہی تھی لڑکا بہت دیر سے آیا اسے دیکھ کر لڑکی نراز کی سے بولی تم اتنے دیر سے کیوں آئے ہو میری تو جان ہی نکل گئی تھی یہ سن کر لڑکا بولا جانیمن میں تم سے دور کہاں گیا تھا میں تو تمہارے دل میں ہی رہتا ہوں تمہیں یقین نہ ہو تو اپنے دل سے پوچھ لو لڑکے کی اس پیاری سی بات کو سن کر لڑکی اپنا سارا گصہ بھول گئی اور وہ دوڑ کر لڑکے سے لپٹ گئی ایک دن دونوں اسی پیڑ کے نیچے بیٹھے باتیں کر رہی تھی لڑکی پیڑ کے سہارے بیٹھی تھی اور لڑکا اس کی گوت میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا تب ہی لڑکی بولی جانو اب تمہاری جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تمہارے بینا ایک بل بھی مجھے سو سال کی برابر لگتا ہے تم مجھ سے شادی کر لو نہیں تو میں مر جاؤں گی لڑکے نے جھٹ سے لڑکی کے موہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور بولا میری جان ایسی باتیں مت کیا کرو اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیسے سندہ رہوں گا پھر وہ کچھ سوچتا ہو بولا تم چنتہ مت کرو میں جلدی اپنے گھر والوں سے بات کروں گا دیرے دیرے کافی سمیں بیٹھ گیا ایک دن کی بات ہے دونوں سی پیڑ کی نیچے بیٹھے ہوئے تھے اس سمیں لڑکے کا چہرہ بلکل اترا ہوا تھا لڑکی نے پوچھا تو وہ روحاسہ ہو کر بولا جان میں نے اپنے گھر والوں کو بہت سمجھایا پر وہ ہماری شادی کے لئے تیار ہی نہیں ہے انہوں نے میری شادی کہیں اور تیہ کر دی ہے یہ سن کر لڑکی کا کلیجہ فٹ پڑا اس کا من ہوا کہ وہ زور زور سے روئے لیکن اس نے اپنے جذبات پر کابو پالی اور بولی میں تم سے سچا پیار کر دی ہوں میں تمہیں کبھی بھلا نہیں سکتی پلیز مجھے معاف کر دینا لڑکا دیرے سے بولا پیسے اگر تم چاہو تو ہم ہمیشہ اچھے دوست بن کر رہ سکتے ہیں لڑکی یہ سن کر زور زور سے رونے لگی لڑکے نے اسے سمجھایا اور پھر دونوں روتے روتے اپنے اپنے گھر چلے گئے دیکھتے ہی دیکھتے لڑکے کی شادی کا دن آ گیا لڑکے کو یقین تھا کہ اس کی شادی میں اس کی دوست ضرور آئے گی پر ایسا ہوا نہیں ہاں لڑکی کا بھیجا ہوا ایک گفٹ پیک ضرور ملا لڑکے نے کاپتے ہاتھوں سے اسے کھولا اور اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا گفٹ پیک میں اور کچھ نہیں خون سے لطبت لڑکی کا دل رکھا ہوا تھا اور ساتھ میں تھی ایک چٹھی جس میں لکھا ہوا تھا ارے پاگل اپنا دل تو لے جا پرنا اپنی پتنی کو کیا دے گا دوستو کسی کے لئے محبت ٹائم پاس ہوتی ہے اور کسی کے لئے زندگی سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کرنا تو اسے تامر نبھانا بھی پرنا کیا پتا آپ کا حال بھی ایسا ہی ہو جائے جو اس دن کے بعد نہیں جی سکا نہیں مر سکا اس کی ساری زندگی پشتاوے اور افسوس میں گھٹ گھٹ کر گٹتی رہی اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اسے اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے میں آپ کو ملتی ہوں اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اپنے لفت بانس کا دھیان رکھئے بائی ٹیک کیر